اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے جی آپ سب کو بارہ ربی اول کی بہت بہت مبارک ہو آج کے دن جتنا ہو سکے درور پاک پڑھئے گا اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے اپنے روزی کے لیے اپنے رزق کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو بیسک میت میں آج میں کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نقصہ شیئر کروں گی کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں شروع سے میت سکھائیں شروع سے میت سکھائیں تو میرے چینل پہ تو شروع سے ہی میت پڑی ہوئی ہے کلاس 3 سے میت پڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر ان کو نہیں سمجھا رہا تو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں آپ نقصہ شیئر کر دوں اور یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو جب آپ بڑا کوسٹنڈ سالف کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں اور پھر آپ کا وہ بڑا کوسٹنڈ بھی غلط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو فریکشن کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں فریکشن سے ریلیٹڈ میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اپنے چینل پہ بنائی ہوئی ہے اس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے جی اچھا آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے بیسک میت میں ایک سوال آتا ہے جی کہ ایڈ 2 اپن 5 and 1 اپن 4 اب آپ اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ اس طریقے سے سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس سٹیٹمنٹ کو آپ سب سے پہلے میتھامیٹیکل ایکسپریشن میں رکھیں یعنی 2 اپن 5 جب لفظ ایڈ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا 1 اپن 4 اب آپ نے یہ دونوں فرکشنز ہیں اور ان فرکشنز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یاد رکھیں جب یہ اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نومنیٹر اور نیچے والے کو ہم کہتے ہیں جنومنیٹر جب دونوں فرکشن کا جو جنومنیٹر ہے وہ چینج ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کو ایڈ کرنے کے لئے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویئی یوز کرنا پڑتا ہے اگر جنومنیٹر سیم ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا آپ بہت ایزی کر لیتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے بات یہ اب ہم اس کو سٹن میں دیکھیں تو اس میں جو جنومنیٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک کا پانچ ہے ایک کا چار ہے تو سب سے پہلے ہم نے کوئی ایسا پروسس یوز کرنا ہے جس میں ہم ان کے دونوں کے جنومنیٹر سیم کریں تو اس کے دو طریقے میں دونوں طریقوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو طریقہ آپ کو ایزی لگے آپ اس کو فالو کریں سب سے پہلے میٹھرنٹ میں میں کیا کروں گی فائیو اور فور کا میں ال سیم لکھا لوں گی فائیو اور فور کا میں نے ال سیم لکھا ٹو کی ٹیبل جائے گی ٹو ٹوزا فور اگین ٹو کی ٹیبل جائے گی فائیو ادھر ٹو انزا ٹو اور اب فائف کا جائے گا تو ٹو ٹوزا فور اور 4 5s are 20 اگر میں اس کو نہ بھی کرتی تو میں یہاں سے سمجھ جاتی لیکن میں نے آپ لوگوں کے لئے کیا تاکہ آپ کو بتا چلے کہ کیسے کیا جائے گا یعنی 2 2s are 4 اور 4 5s are 20 تو 20 جی LCM آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے denominator کو دیکھنا ہے کہ یہ جو 5 ہے 5 کی table ہم کتنی بار پڑھتے ہیں تو 20 آتا ہے تو 5 کی table ہم 4 time پڑھتے ہیں تو 20 آتا ہے یعنی 5 1 5 5 2s are 10 5 3s are 15 and 5 4s are 20 تو وہ میں نے 4 لکھا multiply ایک نشانی دی اور پھر جسی جس denominator کو میں نے دیکھا کہ اس denominator میں کتنی بار ہم پڑھتے ہیں تو 20 آتا ہے اسی denominator کا جو denominator ہے اس کو میں multiply کروں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد sign دوں گی plus کی again یہاں پہ بھی میں ایسے ہی کروں گی 4 کی table میں دیکھوں گی کہ کتنے ہم بار میں پڑھ رہے ہیں تو 20 آ رہے ہیں تو 4 5s are 20 ہوتا ہے تو 5 multiply 1 ٹھیک ہے اب ہم اس کو multiply کریں گے 4 2s are 8 plus 5 1s are 5 اور 20 کا 20 اب 8 اور 5 آپ نے 8 کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 5 اور 5 ہو جائیں گے 10 اور 10 اور آپ کا ہو جائے گا 5 اور 5 10 اور 10 میں 3 8 کریں گے تو یہ ہو جائے گا جی 13 تو 13 تو 13 اپاون 20 جو ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا وہ آپ کا ہو گیا اس کا آنسر آ گیا یعنی جب ہم 2 اپاون 5 کو 8 کریں گے 1 اپاون 4 کے ساتھ تو وہ آپ کا آنسر آئے گا 13 اپاون 20 ٹھیک ہے یہ تھا ایک step method number 1 چلو میں اس کو کر دوں ٹھیک ہے 8 کرنے کا طریقہ method 1 اب میں method 2 کی طرف آتی ہوں میں یہی پہ لکھ دیتی ہوں یعنی 2 اپاون 5 plus 1 اپاون 4 اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے lcm نہ کریں اور direct آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو دونوں کے denominator ہے ان کو equal کرنا ہے اب دیکھیں 5 کی table اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو 20 آرہا ہے اور 4 کی table پڑھ رہے ہیں 20 آرہا ہے مطلب دونوں tables میں ایک ایسا نمبر ہے جو دونوں کی tables میں موجود ہے 5 کی table میں بھی 20 ہے اور 4 کی table میں بھی 20 ہے اب جیتے 5 کی table میں 15 ہے 5 3 تا 15 تو 4 کی table میں 15 نہیں ہے اسی طریقے سے 5 5 تا 25 5 کی table میں 25 4 کی table میں 25 نہیں ہے لیکن 20 ایسا نمبر ہے جو دونوں کی table میں آرہا ہے تو ہم کیا کریں گے 5 کو multiply کریں گے 4 کے ساتھ 5 4 20 ہو گیا اور جتنا آپ نے نیچے multiply کیا اتنا آپ نے اوپر بھی multiply کرنا ہے یعنی نیچے میں نے 4 کے ساتھ multiply کیا تو اوپر میں اتنا ہی 4 کے ساتھ multiply کروں گی پلس اب دیکھیں یہ تو 5 4 20 ہو گیا اب 4 کو میں 20 کرنا ہے تو میں 4 کو multiply کروں گی 5 کے ساتھ 4 5s are 20 ہو گیا اگر جتنا ہم نے نیچے کیا multiply اوپر بھی میں اتنا ہی کروں گی اب آپ اس کو دیکھیں 4 2s are 8 5 4s are 20 پلس 5 1s are 5 اور 4 5s are 20 اب دیکھیں دونوں کے denominator same ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں کے denominator کو 8 کرنا ہے اور نیچے ایک ہی آپ نے 20 دینا ہے اب یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دونوں same آ گیا ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 13 upon 20 یہ اس cancer ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ایسے questions آ جاتے تو آپ اس میں پریشان نہ ہوئیے گا یہ دو methods ہوتے ہیں آپ ان دونوں methods میں سے کوئی بھی ایک method آپ اپنے لئے important کر دیں اس میں practice کر لیں use to ہو جائیں اور جب بھی کوئی question آئے تو آپ ایک method ویلیو ایسی ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کے لئے یہ والا method آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ویلیو ایسی ہوتی ہے تو میری آپ کو یہی request ہوگی کہ دونوں methods کو سیکھ لیں اور جیسا question آئے اسے سافت سے آپ دیکھیں کہ کون سا method آپ کو convenient لگتا ہے آپ اس method کو فالو کریں اب ایک اور question کی طرف آتے ہیں ایک question ہوتا ہے چلے جی میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تو question ہے جی one hole one upon ten plus one hole one upon five plus two hole two upon twenty اب ایسا question ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک اب اس کو کیسے solve کریں دیکھ یہ hole میں ایک بات اور clear کر دوں دو type کی fractions ہوتی ہیں مطلب دو طریقے کے آپ کو question ملتے ایک آپ کو ملتا ہے ایک آپ کو اس طریقے سے question ہوگا کہ five upon six ٹھیک ہے یعنی جو denominator وہ بڑا ہوتا ہے denominator چھوٹا ہوتا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی چیز ہے اس کے میں چھے سے کی ہیں یعنی اس کو چھے سو میں میں نے کٹا ہے تین چار پانچ اور ایک والی ہیں یہ پیسز اور ان میں سے میں نے پانچ کھا لی ہیں ٹھیک یہ اس کا مطلب ہے لیکن کبھی کبھی یہ denominator چھوٹا ہے اور denominator بڑھا ہے اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے اس طریقے سے question تو پھر آپ اس کو یاد چلو اس طریقے سے 3 2 6 7 8 8 upon 3 تو اس میں denominator بڑھا ہے اور denominator چھوٹا ہے تو یہ والا جو question ہوتا ہے اس کو ہم کہتے improper friction اور اس کو کہیں proper friction improper friction میں کیا ہے کہ denominator وہ بڑھا ہے denominator چھوٹا ہے اور جب بھی اس طریقے سے hole بنا لیتے ہم 2 hole 2 upon 3 دو چیزیں ثابت ہیں پوری اور ایک چیز اس کے 3 حصے ہیں اور ان میں سے ہم نے 2 حصے کھا لیے ٹھیک ہے یعنی ثابت جو دو حصے ثابت ان دا سینس کی اس کا آوریڈی میں کھا لیے وہ بھی ٹھیک ہے اچھا اب یہ اس کو ہم کیا کریں گے اس کو پہلے ہم improper fraction میں لے کر آئیں گے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 10 کو ملٹی پلس اگین 5 ونز آف 5 5 میں 1 8 کریں گے تو ہو جائے گا 6 6 اپون 5 پلس 2 اپون 20 ٹھیک ہے اب 10 5 20 اب دیکھیں اس کوسٹرن میں کیا ہے تینوں کی ڈنومنیٹر چینج ہے تو ہم اس کے LCM بھی نکال سکتے ہیں یا اب دیکھیں کہ اگر یہ 20 تو کیا 10 کی ٹیبل میں 20 آتا ہے جی بالکل آتا ہے کیا 5 کی ٹیبل میں 20 آتا ہے جی بالکل آتا ہے تو اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے اس denominator کو باقی جو 10 ہے اس کو 20 کریں گے اور 5 کو 20 کریں گے اب دیکھیں کس طریقے سے 10 کو 20 کب کر سکتے ہیں جب 10 ملٹیپلائے کرے گا 2 کے ساتھ اور اتنا ہی ملٹیپلائے کریں گے ہم اوپر 2 کے ساتھ پلس 5 ملٹیپلائے کریں گے ہم 4 کے ساتھ 5 4 20 بن گیا نا اتنا ہی ہم اوپر بھی ملٹیپلائے کریں اور یہ جو اس کو اس ایس رہنے دیں کریں گے ٹھیک اس کو کچھ نہیں کریں گے اس کو کچھ بھی نہیں ٹھیک 11 2 22 10 2 20 6 4 24 5 4 20 2 20 دیکھو 3 وں کے ڈنومنیٹر سیم ہو گئے اب آپ سمپلی ایک بار ڈنومنیٹر رکھ رکھ نا اوپر سب جو ڈنومنیٹر ان کو 8 کرنا 22 plus 24 24 plus 2 ان سب کو آپ 8 کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 48 upon 20 ٹھیک اب اگر آپ جو بھی ٹیسٹ آرہا ہے اگر اس میں آنسر جو ہے وہ ایسا ہے یعنی 48 upon 20 تو آپ اس کو کریں یا اس کو آپ simplify بھی کر سکتے ہیں آپ 2 کی ٹیبل جا رہے 5 ٹھیک ہے ٹیل اپون 5 لکھا ہوگا یا اگر 48 upon 20 ہے تو اس کو یہ improper friction ہے تو hole میں بھی آپ آنسر دے سکتے ہیں اس طریقے سے یعنی اس کو نکالنے کا طریقہ اس طریقے سے 2 hole 8 20 تو یہ آپ کو according to taste دیکھ نا پڑے گا کہ آنسر کیا ہے یہ 2 hole 8 upon 20 کیسے آئے یہ میں آپ بتا دوں یعنی 48 کو میں 20 کے ساتھ کروں گی 21 20 20 20 40 8 بجے گا تو میں یہاں سے شروع کروں گی 2 hole 8 upon 20 اس طریقے سے hole نکال سکتے ہو ٹھیک اچھا اور جو ہمارا یہاں پہ آنسر آئے 12 upon 5 اس کا بھی آپ نکال سکتے ہو 12 کو 5 کے ساتھ کروں 5 2 10 2 بجے گا یعنی 2 hole 2 hole 2 upon 5 ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے possible بتا دیا کہ اگر آپ کو test کے answer میں اگر آپ کو آنسر نہیں مل رہا تو کیا کیا پرٹیکلر آنسر نکال سکتے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائی گا یہ میں صرف آپ کے ساتھ ایڈیشن کے ایڈیشن اس طرح سے ملٹیپلکیشن ڈیویجن سبٹرکشن یہ ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائی گا کمنٹ سیکشن میں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی مطلب کہ میں اس کی ویڈیو بناؤ یا نہ بناؤ اور باقی کوشش کروں گی جو ورڈ پروپلانز میں جو لوگوں کو ایشیوز آرہے ہیں میں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے آپ ایشیوز کو ریزولف کر سکتے ہیں تو اگر میرے چینل پر کوئی بھی ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو بھلے میرے چینل کی ویڈیو کو لائک نہ کریں لیکن وہ ویڈیو آپ کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس نے بھی اپلائی کیا ہو کسی بھی ٹیسٹ میں تاکہ اس کو میرے چینل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا لیں تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی کریں کمنٹ کریں مجھ اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ